یا امین اللہ یا ونی اللہ فرماتے ہیں جب تم صحیح سالم اڑتے ہو نا بستر سے تو کتنی بڑی نعمت اللہ نے تمہیں دیئے آپ ایک دن زندگی کا بڑھانے کے لیے پوری دنیا کی دولت دے دیں بڑھا نہیں سکتا حتی اذا جا اہدہم الموت قال رب الجعون لعلی عمل صالحہ فیما کرت کلہ جب انسان مرے گا گرڑڑا ہے مجھے ایک دن دے دیں محلت دے دیں میں نے توبہ نہیں کیا میں نے قبر کے لیے کچھ نہیں کیا اتنا کرزہ ہے اتنی نمازیں کناہ ہیں یہ گناہ کی توبہ نہیں کی گناہ کبیرہ کی توبہ یہ کفارہ ہے کب سے کم دو مہینے کے روزے میں نے کچھ نہیں کیا مجھے مالا ہے کلہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں اتنے دن برماد کی اب ایک دن مہوں میں آئے ہیں اتنے راکے برماد کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ مرنے والا پوری کائنات کا بادشاہ ہو پوری کائنات کی دولت اس کی ہو سب کچھ دے دے گا ایک دن مجھے توبہ کیلئے دے دیں یعنی ایک دن توبہ دن بھی بڑا ایک گھنٹہ مجھے توبہ کے لئے دے دو یعنی ایک گھنٹہ توبہ کے لئے جو ہے افضل ہے پوری دنیا سے اور جو کچھ دنیا کے لئے یہ اللہ نے مفتح میں دیا ہے تو جب زندہ اچھو نا پہلا کام آئیت اللہ مرکیت کہتا ہے سجدے نہیں جانے جاؤ شکر الحمدلہ مالک دس لاکھ لوگوں نے فریاد کی اے خدا میں واپس پلٹا واپس پلٹا تو نے سب کو کہا کلا نہیں 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 مگر مجھے تو نے واپس پلٹا دیا میں زندہ اٹھا ہوں میرے اللہ تیرا شکر ہے اور فرمایا اس دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ اسی لئے فرمایا کہ مجلس میں آؤ تو اس مجلس تو ایسے سوزو میرے زندگی کی آخری مجلس ہے نماز پڑھو ایسے پڑھو میرے زندگی کی آخری نماز ہے جب صبح اٹھو سمجھو کہ میرے آخری زندگی کا دن ہے جو واجبات ہے جلدی ادا کرو کسی جاند دل دکھا ہے فوراں معافی مامل مجھے کیا بتا اب جو دس لاکھ لوگ مر گئے اور اللہ نے مجھے موت نہیں دی خدا مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے اتنی تو اقل ہونی چاہیے اللہ نے جو محلت دی ہے اللہ پا کوئی مجھ سے کام لینا چاہتا ہے تو آج میں کیا کروں کہ میرا رب راضی ہو جائے میں کیا کروں کہ میرے قبر آباد مجھائے